پنیاتماؤں کیا بتاتے ہیں اب اتنا ہے جیسے جن پنیاتماؤں کو بچے ہیں یا جن کی سادی بھی ہو چکی ہے اور نام بھی لے رکھا ہے ان کو سنتان نہیں دی ہے پربو نے اب ان کے اندر نیٹے ٹول رہے ہیں مالک کہ یہ موخش چاہویں ہیں کہ سنتان چاہتے ہیں کیونکہ پرماتماؤں چاہتا ہے یہاں سے پیچھا چھڑوالو ایک لکھ پوٹ سوالکھنا تی اس راون کے از دیوان باتی ایک لاکھ پوتر تھے راون کے وہ ابھی مرگے سارے ختم ہو گئے آج اس کا کوئی دیوان لنیاں بھی کو نہیں اس کا نام لینے والا اس کا جو پنسجج بھی ختم ہو گئے اس کا کیتا نام و نسان نہیں ہے اور تم ایک پوتر مائنگ کے بتا کیے قلعہ توڑ جاؤ گیا سمجھنا ہے تو اس مارک کو یہ تتوگان ہے اور آپ نے کیول سنتان چاہیے ہے تو دس میں مینہ گارنٹی ڈلو ایک فیصلہ کرو تو بھاؤ یہ ہے کہ پرماتماؤں چاہتا ہے کہ تم یہاں پیچھا چھڑوالو یہاں دکھ سکھ نام کی چیز نہیں ہے جس کے پاس دھن کعب آہو ہے وہ کیول کہ یہ بھگوان دھن مل جا ہے اس کے لئے کیا بتاتے ہیں پرماتماؤں دھن بھی دے دوں گا دھن تو بھائیں آتھ کا کھیل ہے اس پرماتماؤں کو پرماتماؤں گھنا مد دیئے تو پھر یہ وہ گڑیاں والے کھیل کھیل نہیں ہو گئے یہ کوئی موکس کا مارک نہیں پرابط کیا آپ نے یہ آپ فیصلہ کر لیجئے پار ہونا ہے تو مالک کی رضا پر چھوڑ دیتی ہے سنتان دیتا ہے والنگ گڑ نہیں دیتا ہے اس کی رضا لیکن بھگتی مت یاگنا دھن دیتا ہے وہ اتنا دے گا جتنا آپ کو عوشک ہوگا اور پرماتماؤں بھی کہتے ہیں سائیں اتنا دیجئے جس میں کٹن سماوے ہیں ہم بھی بھوکھے نہ رہیں اتی تھی نہ بھوکھا جاوے ہیں اب بہت سے پرمات ایسے ہیں جیسے سدرسن جی تھے دعاپری یگ میں اس کے ماتہ پتہ نے پرماتمہ کی جو مہیمہ کو نہیں سنا تھا تتوہ گیان کو سوکار نہیں کیا تھا اور سدرسن جی کی پرارتھنا پر پرماتمہ نے وصن دے دیا تھا کہ تیرے ماتہ پتہ کو پار کروں گا پرماتمہ اب وہ سدرسن جی کے ماتہ پتہ کی مرتو ہوگی پھر وہ منس جیون پرابت ہوا کانسی میں نیرو نیمہ نام سے گوری سنکر اور سرسوتی نام سے ابراہمن گھر میں جنم ہوا تھا پھر مسلمانوں نے ان کو جبردستی مسلمان بنا دیا تھا اور نیرو نیمہ ان کا نام رکھ دیا تھا ان کا سنتان نہیں تھی پرماتمہ نے ان کو موکس دینے کے لیے سنتان نہیں دی سوم ہی ان کے گھر میں کیونکہ انہیں تا سنتان نہ سنتان چاہیے تھی موکس نہیں چاہتے تھے لیکن اپنے بھگت کے اس وچن کے ود ہو کر پرماتمہ نے ان کو موکس بھی کرنا تھا اور وہ سنتان کی بھوک ان علاقوں کو تھی سوم ہی سنتان روپ میں وہاں پر گٹھونا پڑا ان کو سنتان بھی دے سکے تھے ان کے دیر لگے تھی لیکن وہ ان کو موکس کر دینا چاہتے تھے ان کو یہاں سے پیچھا چھٹوانا چاہتے تھے تو ان کو سنتان نہیں دی سوم ہی وہاں والک روپ دھار کے چلے گئے اور ان کی وہ اناڑی آنٹ بھی ٹھیک کی اور ان کا موکس کا دیکاری بھی بنانا پڑا یہ تو ہے تتوگیان یہ ہے موکس مارک ہم نے یہاں سے پیچھا چھٹوانا ہے کیا بتاتے ہیں کہ یہاں کی کیا چیز مانگیں گے کیا مانگوں کچھ تھرنا رہائی اور دیکھت نینڈ چلا جگ جائی یہاں کی کیا بس تو مانگوں میں کچھ بھی ستھر نہیں ہے کوئی بھی ستھائی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ کے دو منٹری سپت لینے کے اپتا جس دن کے بعد ہی ہیلیکپٹر کے بعد دوارہ جا رہے تھے اور ہیلیکپٹر میں کریس ہو گیا اور وہ دونوں مرتو کو پرابت ہوئی کہتے ہیں کیا مانگوں یہاں تھرنا رہائی دیکھت نینڈ چلا جگ جائی آنکھوں کے سامنے دنیا جا رہی ہے ایسے ایسے مہان آتمائی جو یہاں کی جو اپنے سپریم پاور مانتے ہیں منٹری لوگ بھی ایک سیکنڈ نشٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو کیا مانگیں یہاں کے یہاں کے وستو کو ہم وہ وستو مانگیں جو ہمارے ساتھ ستھا رہے ساتھ سدا رہے گی اور جہاں ہم جانے کے بعد پھر انکسٹ میں کبھی نہیں آئیں گے اس کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں تو تم مانگ رہے ہو یا کوئی بھی سکھی نہیں ہے گھاٹے بادے سب جگ دکھیا کے گرشتی بیراغی ہو یہاں پر جو ہے نا انسان بیراغ لے لیا بکتی پریری تھو کر کے جنگل مزا بیٹھا گرتیاگ دیا باڑک چھوٹ دیے جنگل مزا کے پھر جو پھڑی جا ڈالی کہ ڈال نہیں پڑے پراکرتی کافتاؤں سے بچنے کے لیے اب جو پھڑی ڈال لی تیر وہ ٹی بھی بنان کا ساز بات کٹھا کرنا پڑے گا یا تو آٹھا مانگ کے لیاؤگا مانگ کے لیاؤگا بنانے کے لیے چلا بھی لکڑی بھی نمک بھی مرچ بھی سوارا ساز پھیر جوڑ جیا سردی گرمی لاغ گئی کپڑے بھی لیانے پڑیں گے کہیں سے مانگ مونکے تو پرمہ آتمہ کہتے ہیں گرستی بھی دکھی اور وہ گھر چھوڑ گا جنگل میں چلا گا وہ ویراغی بھی دکھی یا کوئی سکھی نہیں بہار جانے کی بجائے اپنا گھر پر رہنے کے لیے سنتوں نے سنکیت دیا ہے یعنی بھگتی کرنے کے لیے پھر بتایا ہے کہ جنگم دکھیا یوگی دکھیا اور تپسوی کو دکھ دونا ہو ہوئے ہوئے آسہ ترشنا جنگم دکھیا یوگی دکھیا یہ سیوڑے جنگم کئی پرکار کے پنٹھ ہیں اور ان میں تپسوی جو ہوتے ہیں ان کو دونا دکھ کیسے دکھیا یہاں تو سارا عمر تپ کر کے شریر نو دکھی دے اور پھر یہ کہاں جائے گا کہ اگلے جنم میں راجہ بنے گا راجہ کتی سکھی نہیں آپ کو راجہ بہت ہی سکھی نظر آتا ہے راجہ کو سکھ نام کی کتی کوئی بھی وستو نہیں ہے ویچار کرنے کی بات ہے جیسے ایک چھوٹے سے پریوار کا مکھیا جس میں پانچ سات س دشیہ ہوتے ہیں اور اس کا جو کرتا دھرتا مکھیا کتنا دکھی ہو جاتا ہے کسی کا بیا آ گیا کسی کا بہات آ گیا کسی کا چھوٹ سکا گیا کوئی محس مرگی کی تر بیجنس میں گھاٹا کسی کے بالک بیمار کسی کے نمونیاں ہو رہا ہے یعنی سارا دن چین نہیں آتی اس کو پھر ویوستہ سارا دن دھندہ کرنا کوئی کام کرنا اور راجہ تو ایک بہت بڑے ایک سیتر کا پتا ہوتا ہے مکھیا ہوتا ہے تو اس میں نہ جانے کی تا کیا ہو رہا ہے کی تا کی جگڑے ہو رہے ہیں کہ کہیں پر جو ہے آپداری ہے کی تا فلڑ آئے گی کی تا کال گر گیا کی تا کوئی راجنی تک سمجھے آئے بھاگتا دیکھا ہے منٹری کے دیتری پارٹی نہ چھوڑے جا راج چلیا جا یعنی راجہ کو سکھ کتی نہیں ہاں ٹھیک ہم نے وہ کارام چالتا دیکھا ہے سے ہم نے گھوٹی لاغ پڑے جانتا ہوگا بس اتنا ہی سکھ وہ مان رہا ہے یہ سکھ نہیں ہے کہتے ہیں سرپ درما وشنو ساتھ کہوں تو جگ نہیں مان ہے اور جھوٹ کہیں نہ جائی ہو یہ برما وشنو شب جی دکھیا جن یہ راہ چلائی ہو آپ نے بھگوان وشنو کے اوتار شری رام چندر جی دیکھے تھے جہاں ایک دن بھی سکھ کا سانس لیا ہوتا ہے دیکھو بچپن میں جوان ہوئے بیاہ ہو گیا بیاہ ہوتے ہی بنواس ہوا بنواس سے سیتا جی یعنی پتنی کا اپرن ہوا راون کے لٹھم لٹھا وہاں نہ جانے کتنے جیو انسا ہوئی کتنے وقتی مر گئے سینک مر گئے ان کے اپنے راون کے بھی اور پھر سیتا جی کو گھر لائے آتے ہی ایک دھوبی کے کہنے سے اپنی پتنی کو گھر سے گروتی پتنی کو گھر سے نکال دیا اب وہ پتنی ان کی پتنی بچے تو وہ کہیں ریسی کی کٹیاں میں پل رہے ہیں اور رام چندر جی عویدہ کے رازہ ہیں جس پر جس وقتی کے بچے اور پریوار سنتان کہیں اور ہو وہ کہیں اور وہ کبھی سکھی نہیں ہوتا چاہے وہ ساری پرچوی کا رازہ بن جا اس کو سکھ نام کی چیز نہیں ہے اور پھر شری رام چندر جی کا انت کیا ہوا یہ سروہ ویدیت ہے اس کے بعد پھر وہی آتما شری کرشن روپ میں آئے شری کرشن روپ میں آپ نے دیکھا ان کے لئے کہ کہ وہی کبھی جرہ سنگھ سینہ لے کر آ رہا ہے کبھی چانو اور ماما سترو بن گیا کبھی کالیون چڑھ آئی کر رہا ہے کبھی پھر آپس میں جرہ سنگھ سیسو پال جیسا پیچھے پڑ رہا ہے انت میں چھپن کروڑی آدھو ان کی آنکھوں کے سامنے مرتو کو پرابت ہوئے اس کے پوتر بھی شری کرشن جی کے پوتر پوتر پڑ پوتر وہ سارے آپس میں لڑکا مر گئے وگوان شری کرشن دیکھ رہا تھا اور انت میں شری کرشن جی کے پیر میں بھی ایک ویساک تیر مارا گیا جس سے ان کی مرتو ہوئی موسیقی 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 موسیقی